جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک انسیڈنٹ جو کافی زیادہ وائرل ہوا اس پہ چودہ تاریخ کو ڈی اے جی صاحب اپریشن نے بڑی ریٹیل پریس کانفرنس کی اور ساری جو بات تھی پولیس کے پاس اس کو وضعات کے ساتھ بیان کیا لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ اور سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا تو اس پہ میں نے ریلائز کیا کہ میں خود آپ کے ساتھ آ کے اس پہ بات کروں اور بہت سی چیزوں کا آلڑی آپ کو پتا بھی ہے وہ شاید ریپیٹ ہوں اور اس میں بسیکلی بات جو کہ ہے سٹارٹ ایسے ہوئی کہ ایک بارہ طریق سے چیز وائرل ہونی شروع ہوئی کہ پنجاب گروپ آف کالجز کے کالج کیمپس نمبر ٹین جو گلورگ میں ہے وہاں پہ کسی بچی کے ساتھ ریپ ہوا اور الیجلی اس کا جو گارڈ ہے اس نے ریپ کیا تو چودہ بارہ کو یہ جب وائرل ہوئی اس کے بعد ہماری انکوائری شروع کی ہم نے گارڈ کا پتا کیا گارڈ چھٹی پہ تھا وہ اس کے گھر سے بلوایا گیا سرگوزہ میں تھا اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا اس کے علاوہ تمام جو ایویڈنس ہمارے پر ساری تھی اس کو پروب کیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے جس طریق کا یہ وقوع بتایا جاتا ہے وہ پوری بارہ گھنٹے کی سی سی ٹی وی فوٹیج ایک ایک منٹ کی وہ خود دیکھی گئی اور اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسکرپنسی نہیں پائی گئی اس کے بعد پھر جن لوگوں نے جن جن سٹوڈنٹس نے کوئی ویڈیو بیان دیا ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا اس کے علاوہ تمام ہاسپیٹلز چیک کیے گئے پہلے سرکاری چیک کیے گئے پھر جیسے ہی سوشل میڈیا میں کوئی نئی بات آتی تھی کہ جی فلان ہاسپیٹل چیک کر لیں فراپ پرائیوٹ ہاسپیٹل چیک کر لیں وہ چیک کیے گئے ایک پرائیوٹ ہاسپیٹل کا نام آیا اس کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج ایک چیک کی گئی اس کا آئی سی چیک کیا گیا اس کا انٹری ریجسٹر چیک کیا گیا کسی قسم کی کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ کی کوئی پیشنٹ وہاں پہ ہے یا سٹوڈنٹ کوئی آنا ثابت نہیں ہوا اس کے بعد پھر ایک لڑکی کا نام سامنے آیا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ فلان ہاسپیٹل میں ہے اس کو چیک کیا جائے اس کے پیرنٹ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ اس بچی کو چھوٹ لگی تھی دو اکتوبر کو اور انہوں نے پورا ایک پروسس بتایا کہ پہلے وہ جنرل ہاسپیٹل میں گئے پھر پرائیوٹ کلینک میں گئے پھر ایک پرائیوٹ ہاسپیٹل میں گئے اور گیارہ اکتوبر کو وہ بچی وہاں سے ڈسچارج ہوئی اور اس کا بھی سارا ریکارڈ چیک کیا گیا اس کے سکینس کیے گئے اور جس طرح اس کے پیرنٹس نے بتایا ایز ایٹی تھی ویسے ہی ثابت ہوا اور انہوں نے آکے اپنا ویڈیو بیان بھی دیا وہ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ رکا نہیں دو لڑکیوں اور کا نام آیا ایک کی شاید دت ہو چکی ہوئی ہے کافی سال پہلے دوسری بھی کوئی ایک سٹوڈنٹ سی جو کہ کافی سال پہلے کالیج چھوڑ کے جا چکی ہے وہ لہور سے باہر کسی شہر سے بلونگ کرتی ہے اس کی شادی ہو چکی ہوئی ہے بلکہ اس کے پیرنٹس نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور اس چیز پہ بڑا ایجیٹیٹ کیا کہ ہمارے بچی کو بلا وجہ بدنام کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے باقی جتنی بھی اس قسم کی ویڈیوز یا سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان کو پروڈ کیا گیا اور ان کو ہم اب ایف آئیے کو بھیجوا رہے ہیں اس پہ ایک ملدم ہم نے پکڑا جس نے سٹوڈنٹس کو اشتیال دلانے کی کوشش کی لیکن انفرچونیٹلی وہ آج پتہ چلا ہے کہ ڈسچارج ہو گیا لہذا اس کے بعد پھر یہ باقی جو سٹوڈنٹس ہی جن کے ویڈیو بیان آئے کہ وہ چشم جید گواں کی ان کو انٹیلوگیٹ کیا گیا وہ انہوں نے بھی اپنے بیڈروہ کر لیے سٹیٹمنٹس اور انہوں نے کہا کہ ہم موقع پر مجود نہیں تھے اور یہ ثابت بھی ہوا کہ موقع پر مجود نہیں تھے کالج کی ساری سٹوڈنٹس جتنے پاسیبل تھے ان کو بھی انٹیلوگیٹ کیا گیا ان کا انٹیلویو کیا گیا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک کسی قسم کی کوئی ایویڈنس کہیں سرفیس پہ نہیں آئی اور اس کے بعد منڈے سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا وائلنس کا پروٹیسٹ کا پہلے دن ہم نے بڑا رسٹرینٹ شو کیا جن سٹوڈنٹس نے وائلنس کیا ان کو ہم نے وان کر کے واپس جانے دیا کل کافی دیادہ توڑ پھوڑ ہوئی یہاں تک کہ آپ کے علم میں آئے کہ بائیکس کو آگل گائی گئی چیزوں بیلڈنگ کو ڈیمیج کیا گیا اس کے اوپر ہم نے چوبیس جو وائلنس سے ان کے خلاف ایف آئی آئی ریجسٹر کر کے ان کو ریسٹ کیا ہے آج بھی کوئی اکتیس کے قریب پکڑے گئے ہیں وائلنس جن کے خلاف لیگل ایکشن ہو رہا ہے تو مقصد آپ کا بسیکلی یہاں پہ آنے کا آپ کو بلوانے کا یہی تھا کہ بلا وجہ ایک چیز کو پروپگیٹ کیا جا رہا ہے جس کی کوئی بیس نہیں ہے اگر ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ کسی قسم کی بھی کوئی ایویڈنس کوئی جیز آپ کے پاس ہے ہمارے پاس لے کے آئے ہیں ہم خود تو ایفرٹ کری رہے ہیں ہائی لیول کمیٹی بنی گورنمنٹ لیول اس نے بھی اس کے کو بیس لیس بتایا ایف آئی اے کی ایک کمیٹی بن گئی ہے جو کہ تمام وہ جو لوگ اشتیال پہا رہے ہیں یا غلط نیومرز کر رہے ہیں ان کی وہ جو بھی ویڈیوز ہیں یا آڈیو پیغام ہیں جو بھی ان کا پروپگنڈا ہے اس کو وہ پروپ کر رہی ہے اور اس پہ ہم ایکشن لیں گے برپور ہم نے جو لڑی آپ کو جس طرح کے بتایا ہے کہ پولیس کے لیول پہ بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایک ایف آئی اے کی کمیٹی بن گئی ہے ایک گورنمنٹ لیول پہ ہائی لیول کمیٹی بنی اس نے بھی اپنی فائنڈنگ دے دی ہیں آپ ہائی کورٹ کیا حکم دیتی ہے اس کے بارے میں تو میں پرڈکٹنگ کرتا ہوں جو لوگ آپ پکڑتے ہیں جو بائیلٹر ہیں جن کو نا جلیتر کیا لگے پتایا کہ وہ کیوں کے جو مرضی آتے ہیں ان کے علاوہ کیا کار ہوئی ہوگی کہ ایک بندہ جو ہے جس نے سارا کچھ بائیلیٹ کیا سارا کچھ کھلایا اور دوسرے در اس کی زمانت ہو جاتی ہے یہ سائپر ٹرین تو یہ کیس بنا رہی ہے ابھی ڈی ایٹی ایٹی نے بھی ایٹی میٹر دے دے گی جی ساتھ میں اس کو کلیر جا 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 وہاں ہم بھی شکتوں پر ہوئی ہوگی آپ نے کہا سوئے کہ آپ مرضی دے گیا ہمارا جو کام ہے ہم تو جو ایکشن ہے جو لاو فول ایکشن ہے وہ لیں گے ایف آئی آر ریجسٹر کریں گے سائپر ٹرینزم کی ایف آئی آر ریجسٹر کی ہے ایف آئی ایم نے اور ہم ان کو جو بھی اس میں انوالو ہوگا وہ ایرسٹ ہوگا اور وہ کورٹ کے سامنے پریزنٹ ہوگا میرا سب سوال یہ ہے کہ جس طرح سے لاہور کے حالات خراب ہوئے آگ لگائی گئی توڑ پور کی گئی آگے کون لوگ ہیں جو سا رہے ہیں اور سٹوڈنٹ بچوں کے مطلقی سوڑنا جائیے کہ سٹوڈنٹوں نے جس طرح سے آگ لگائی ان کے اخلاف اگر کاروانیاں کریں گے کس کا سیئر اور ایکارڈ بن جائے گا اس حوالے سے تھوڑا سوڑا کرتی یہی بات میں خود کہنا چاہ رہا ہوں سٹوڈنٹس کو بھی اور ان کے والدین کو بھی کہ وہ وہ حرکت کر رہے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہے اور اس کا لاؤس الٹیمیٹلی ان کو ہوگا ان کا پلیس پرمین ریکارڈ بنے گا کل کو ان کے ایڈمیشنز میں ان کو پرابلم ہوگی ویزز لگنے میں پرابلم ہوگی جابز لینے میں پرابلم ہوگی سیدھی سی بات ہے یا کہ کوئی چیز سامنے لے کے آئیں اور پھر اس پر ایکشن نہ ہو تو ان کو رائٹ ہے کہ وہ پرٹیسٹ کریں اور ویسے بھی اگر پرٹیسٹ کرنا ہے تو جو طریقہ ہے پرٹیسٹ کا پیسفول پرٹیسٹ کریں کسی بیلڈنگ کو آگ لگانا یا کسی کو ڈیمیج کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے ان کو اور جو پہلا آپ نے کیا بات کی جس طرح سے دکتری ہے جو لوگ اکسا رہے ہیں بچوں کو جو اکسا رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں ہم یہ بھی فائنڈ اوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فائی اس پر کام کر رہی ہے کہ جو پہلی پوسٹ انیشیٹ ہوئی تھی وہ دو جو بنے ہوئے تھے انسٹا کے پیجز پیجز ان پہ ان کو ہم ٹریس کر رہے ہیں کہ یہ ایڈیجنیٹ کہاں سے ہوئی ہے سوشل میڈیا کے کتنے کاؤنٹس ابھی تک سامنے آئے ہیں پولیس کی تفریش جانس کے ففٹی کے قریب بتا رہے ہیں ڈیجی صاحب کے ابھی تک سرپسٹ میں آگئے ہیں جنہوں نے اسی ایڈ کیا آپ کو بہت سکتے ہیں جو آپ پچے دے رہے ہیں ان پر ایک جو قانونی آپ کی کاروشی نہیں ان پر ڈریکٹ فائی آر میں وہ انوالو ہے لیکن آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی تو کر سکتے ہیں ایک سو نو میں ہم تو وہ تو ڈیفنیٹلی کیس ریجسٹر ہوگا تو اس میں ایک سو نو میں آئیں گے ابھی تو کیونکہ ایف آئیے نے کیس ریجسٹر کیا ہے اور وہ سائبر ٹیوریزم کے اندر آ رہا ہے مجھے بہت سکتے ہیں ڈی اے جی صاحب نے اور اس کے بعد کل میڈم چیم مینسٹر صاحبہ نے بھی پریس کانفرس کی تو اس کو تو پہلے دن سے ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اچھا پہلے دن سے ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اچھا پہلے دن سے ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اس میں فالیس اور اس میں منسٹر کس حق تک انوال رہا ہے اب میں اس کو بتاہوں گا یہ ہینڈ اوٹ ہے جو ڈی اے جی صاحب سے بیٹا ہی ہوا جس میں کہا گیا کہ وہ روپوش ہو گیا تھا جس کو آپ نے کہا کہ پون کر کے بلایا اور ہم نے بڑی محنت سے آٹھ گلدوں میں اس کو درختار حراسط میں لے لیا اب اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاگ گیا تھا پولیس کی اعتق تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میخل الفاظ کے چناؤں میں کوئی فرق پڑا ہے بسیکلی کیونکہ آپ کے لفظ استعمال کریں گے تو دیکھیں وہ ایک ہوگی اب منسٹر صاحب نے کہا کہ جی سی سی ٹی وی پوٹیج جو ہے وہ چلی گئی اب اس اشتیال انگیزی میں کل منسٹر صاحب نے تو کہہ دیا کہ وہ کچھ اور سے سیاسی جمعاتی ہو سکتی لیکن غیر ذمہ درانہ ہینڈ اوٹ اور غیر ذمہ درانہ بیان حکومت کی طرف سے بھی تو دیا گیا ہے پولیس کی اعتق تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میخل الفاظ کے چناؤں میں کوئی فرق پڑا ہے بسیکلی کیونکہ پہلے دن یہی پتا چلا کہ وہ تھرسرے کو لیو لے کے اپنے گاؤں چلے گیا تو کیونکہ لاہور میں اویلبل نہیں تھا لیکن جب اس سے رابطہ کیا گیا ٹیم وہاں بجوائی گئی ٹیم تو وہ اس نے آکے اپنا پورا شامل انکوئری ہوا ہے پورا اس نے بیان دیا ہے دوسرے ہینڈ اوٹ میں بھی یہی لفت ہے جو اس کو تسیب کر کے بجا گیا دوسرے ہینڈ اوٹ میں بھی یہی تھا کہ اس کو لے لیا گیا صاحب یہ کہنا چاہتا ہے کہ واقعہ میس ہینڈلل ہوا ہے ہاں اس طرح پارے ایس آئی بار میں اویل آئی دیا اس ہینڈ اوٹ کا نہیں ہو گیا اس دہشت گرف سے وہاں میں پولیس کے فیمسے ہو گیا مس ہینڈل تو آپ نہیں کہہ سکتے ایک چیز ہوئی نہیں ہے یا تو ہے نا کوئی واقعہ ہوا ہو اور اس پر ٹائملی ایکشن نہ ہوا ہو پھر تو وہ مس ہینڈل ہوتا ہے یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا ہماری سٹریٹیجی تو بڑی کلیر ہے ہمیشہ کی طرح کہ جو کوئی وائلنس کرے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا اس کو ہم اس کے خلاف برپور ایکشن لیں گے پیسول پروٹیس ہر بندے کا رائٹ ہے لیکن جو اس کو ٹرانسگریس کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا کیا پولیس کو بھی کوئی ایسی ثبوت ملے ہیں جسی یہ ثابت ہو وہ اس کو پلٹیسائز کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ جو وکیل گرفتار ہوا تھا اس کی پوسٹ مجود ہیں جس میں اس کی کوئی ایسی ایویڈنس مل رہی ہے اچھا سر یہ تیگہ ہے کہ برون ملک سے بھی یہ سورچ نکھا ہے کہ وہاں سے بھی ایک کچھ سوشل میڈیا اپریٹ ہوئے ہیں اور جو سیکیورٹی گارڈ ہیں جو آپ کی تحبیل میں ہیں پولیس کے بھی تر کیا آپ اس کو چھوڑ گیا گیا ہے اور یہ جو سوشل میڈیا کے پیجیز ہیں جو بار چھوڑیٹ ہو رہے ہیں اس سے متعلق آپ کی بیان نے جیسے کہ پہلے بھی کہا ہے کہ شامل انکوائری ہوا تھا ہمارے پاس آیا تھا اس کو انٹرویو کیا انٹروگیٹ کیا اور اس کے بعد جب اس کا کوئی ایسا سامنے نہیں آیا ایویڈنس تو اس کو واپس بھی جواد گیا ہے باقی رہ گیا ہے سوشل میڈیا وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے وہ انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی یوز بھی ہوتا ہے مس یوز بھی ہوتا ہے جی میں سٹارٹ میں بتایا ہے کل چوبیس ہم نے گرفتار کیے تھے ان کی ایف آئی ایر ہو گئی ہے آج وہ ان کی ایف آئی ایر ریجسٹر ہو رہی ہے آج کیا آپ نے بتایا ایکسٹرنلی بھی کرتی ہے جی ایکسٹرنلی بھی کرتی ہے ساری ان سے درستان ہی رہے نہیں ہے یا یہ کمپل چینل کے چیزے پیش ہو گئی ہے گرفتار ہو گئے نا ہاں